اگرے لمحے میں کرتا ہوں پہلے حضرت واصف علی واصف داب رحمت اللہ علیہ کہ وہ شہزادیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں لیکن میرے بچے میرے عزیز میرے فرنس میرے یونیورسٹی کالج سکولز کے جتنے دوست ہیں جب وہ کاشر بھائی آتے ہیں تو وہ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں اور دوسری شخصیت دوسری شخصیت چہرہ جب وہ نظر آئے گا دل خوش ہو جاتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد میری مراد عابد بھائی دیکھئے کون میری ہماری آج کی بڑی بھرپور پہلی میں سمجھتا ہوں کاروان نات کی کاروان نات ہمارے بڑے سغیر کے اندر نات کے حوالے سے نہ ایسی کوئی آواز ہے نہ میرا دل کہتا ہے کہ ایسی درد بھری کوئی آواز کہہ سکتا ہے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب ناظرین محترم ہمارے ساتھ ہیں میں خراج تحسین پشک کرتا ہوں السلام علیکم و احمد اللہ و براقاتہ اور دوسری طرف سہت اللہ کاشی محمود بھائی واصف علی واصف صاحب کے ساتھ زادے وہ بھی ساتھ تشریف فرمائے بہت خوبصورت جی میں شہباز قمر فریدی صاحب سے میری ملاقات بھی ہے بہت خوبصورت انسان ہے اور اللہ ان کو سلامت دیکھے اللہ اللہ ان کے اور سوز و گداز عطا کرے آہ مجھے ایک سرکار کا واقعہ آدھ آ گیا ہم خشاب میں تھے اور خشاب میں جی وہاں پر ایک سما کی محفل تھی کچھ پرانے لوگ آہ پڑھ رہے تھے کلام تو آہ جو پرانا استاد جو تھا نا وہ آیا ہے نہیں اس کا بیٹا آیا تھا اس نے تو جب اس نے کلام پڑھنا شروع کیا تو نا سرکار نے اسے روپ دیا آپ نے کہا بات سنو گلہ سناوگے تو گلہ پہنچے گا کلام سناوگے تو کلام پہنچے گا فیصلہ کرو سنانا کیا ہے تم نے تو جو کلام کی نویت سے آگاہ نہیں ہے وہ اس کے اندر تاثیر پیدا نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری بات ہے کہ جو کلام آپ پیش کریں ایک تو وہ کلام جس کو کہتے ہیں ہم سرکاری زبان میں کے ریجسٹرڈ کلام اولی اللہ کا کلام آہ بزرگوں کا بابوں کا کلام وہ کلام ایسے ہیں کہ جو آپ کو آپ کے رب سے منسلک کرتے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ کو مدھت رسول کا آپ کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر رہا ہے یہ شعبہ عطا کر رہا ہے یہ بہت قیمتی شعبہ ہے یہ شعبہ شاٹ کٹ ہے آپ کو اللہ سے ملانے کا اور اس شعبے کی تعظیم بھی یہی ہے کہ یہ مدھت رسول آپ نے لوگوں کو نہیں پیش کرنی بلکہ دربار میں پیش کرنی ہے جو اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اس کے رموز و عقاف کیا ہے اس کے عدب و عداب کیا ہے وہ لوگ ڈیفینیٹلی آہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرکار کے سولجر ہیں جو اس نیت کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ آہ سرکار کی خدمت میں کلام پیش کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہماری طرف سے ایک نہائیت ہی حقیقتہ ایک توفہ ہے جو ہم کبھی آنسووں کی شکل میں پیش کرتے ہیں کبھی دعاؤں کی شکل میں پیش کرتے ہیں کبھی اشار کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور کبھی مدد رسول کی شکل میں پیش کرتے ہیں سرکار کہتے تھے کہ راز تو بیان ہو کے بھی راز ہی رہتا ہے راز کو رازدار ہی سمجھتا ہے وہ آپ گوھر کریں نا کبھی گھر میں تو زوجہ ہوتی ہے آپ کی ہم راز کئی معاملات میں مہمان بیٹھے ہوں تو کبھی ایسے بات ہو جاتی ہے کہ بات بھی ہو جاتی اور مہمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بات ہوئی کیا ہے تو اس طرح سے جو راز والے لوگ ہیں وہ جب بات کرتے ہیں کھلیام بات کرتے ہیں لیکن راز والے جو لوگ ہیں وہ پھر وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر خوشبو کیا ہے اور بات کونسی ہے اور یہ کہاں سے آ رہی ہے بات اور یہ اکس یہ ہوتی رہتی ہے یہ بیان ہوتی رہتی ہے لیکن سمات نہیں ہے لوگوں کی کہ وہ اس راز کو سنیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بزرگوں نے کہا نہیں سنائی گئے کہ جب اس کائنات کا راز مولا علی کو جب سنایا گیا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ راز اتنا بھاری تھا کہ میں نے کہا کہ یہ میں کس کو سناؤں کی یہ راز ہلکا ہو جائے تو آپ نے جا کے ایک درخت کو وہ راز سنا اور کچھ عرصے بعد آپ بزار سے گزرے تو ایک بانسری والا بانسری بجا رہا تھا بجا وہ بانسری رہا تھا لیکن اس میں سے وہ راز نکل رہا تھا رازدار نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی راز ہے جو میں نے بیان کیا تھا اس سے پوچھا کہ یہ یہ کہاں سے تم نے لیا اس نے کہا تھی یہ تو لکڑی لی میں نے وہاں سے اس کی میں نے بانسری بجائی اور میں بانسری بجا رہا ہوں تو آپ نے وہ لکڑیاں کٹھی کی اور لکڑی کو کٹھا کر کے پھر آپ نے وہ جلایا ان کو کہ یہ راز ایسے نہیں راز رازدار کے ساتھ ہی چلتا ہے راز تو راز والے لوگ پہچانتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو چلنے والے مشتاق لوگ ہیں نا جی جو سوک شوک رکھتے ہیں اس شعبے پر سفر کرنے والا یہ ان کا زیادہ راہ ہے یہ باتیں بیان کر دینی چاہیے جیسے سرکار کہتے تھے نا کہ ایک دیندار کو یا اللہ والوں کو اس طرح سے رہنا چاہیے اپنے دین کے ساتھ جیسے دنیا دار دنیا کے ساتھ رہتا ہے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تو اللہ والوں کو بھی کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے وہ بھی نہیں چھوڑتے تو وہ بیان کرتے رہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھری محفل تھی اور بھری محفل میں کچھ باتیں ہوئیں اور اس محفل کے اختتام پہ سرکار حضرت واصف علی واصف نے اپنے لوگوں سے محفل میں جو بیٹھے تھے آپ نے پوچھا کہ میں نے ابھی ایک راز کی بات کی ہے کسی کو سمجھ آئی تو یقین کریں کہ سب خاموش تھے وہ راز بیان ہوا اور وہ دس سال بعد جا کے وہ بات کھلی کہ وہ بات کہی کیا تھی ہم اس محفل میں موجود تھے یہ بات ہم نے سونی کیوں نہیں اتنے انٹلیکٹ اتنے بڑے دماغ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بات ان لوگوں کے کان تک گئی کیوں نہیں انہوں نے وہ محسوس کیوں نہیں کی تو قیمتی باتیں چل رہی ہیں بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں یہ کھلا راز ہے کائنات کھلا راز ہے صرف شرط یہ ہے کہ آپ اس کے رستے پر خلوص کے ساتھ کریں صرف خلوص واہ ایک اس کو کہا کہتے ہیں کہ وہ ایک خلوص ہو اور ایک آپ کی آجازی ہو بس یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ کا زادہ رابطہ رہا ہے آپ کا سفر شروع ہو جائیں کیا بات ہے کاشی بھائی آپ کیسے آپ کیسے آپ کیسے آپ کیسے observe کر رہے ہیں آپ کیونکہ بہت باریک بین ہیں اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ راز کھولے لیکن آپ کیسے جان رہے ہیں کیا کہیں گے میرے اس بابے کے بارے میں دو باتیں آپ کو سرکار کی پیش کرتا ہوں آپ نے کہا کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی دعاوں کی تاثیر ہیں ہم لوگ اپنے بزرگوں کی دعاوں کی تاثیر ہیں ہماری دعائیں آنے والے وقت کو تاثیر دیں گے آئے 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 جو کچھ جو کچھ فیض ہمیں ملا ہے یا مل رہا ہے یا اس رستے پہ ہی صرف چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ فیض ہی ہے اس رستے پہ چلنا ایک سرکار شیر سناتے تھے کہ چلے ہو سات تو حمد نہ ہار نہ واصف کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں یہ منزل کی بات نہیں ہے یہ سفر کی بات ہے یہ سفر آپ کو مسلسل مل جائے اور یہ بزرگوں کی والدین کی دعاوں کی نسبت سے ہی ملتا ہے ایک محبت بری نظر ہی آپ کو مل جائے تو آپ کا کام بن جاتا ہے اور آپ کہتے تھے کہ دیکھو والدین کئی نہیں جاتے یہ یہ ہی ہوتے ہیں یہ تم تمہارے خون میں ڈی این اے بن کر تمہارے اندر زندہ ہیں یہ آئے 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 آپ کہتے تھے کہ وہ جو دل میں اتر گیا وہ زندہ اور جو دل سے اتر گیا وہ مردہ آئے واہ پھر کہیے پھر کہیے واہ 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 جو دل میں اتر گیا وہ زندہ اور جو دل سے اتر گیا وہ مردہ تو یہ تو ہمارے دلوں میں ہیں کہاں گئے ہیں یہی ہیں بلکہ ایک دفعہ ایک محفل میں آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے جا کے والد سے دعا لے کیا کسی کو کہا آپ نے اور پھر آپ نے کہا کہ اگر وہ حیات نہیں ہیں تو ان کی قبر پہ جاؤ اور ان کی قبر پہ جا کے ویسے ہی ان سے مانگو جیسے تم اپنی زندگی میں ان سے مانگا کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بحال رکھو یہ تعلق جاتا کہیں نہیں ہے یہ تعلق صرف یاد سے ہی ٹوٹا ہے اگر یاد ختم ہوگی تو تعلق ٹوٹے گا اگر یاد زندہ رہے گی تو تعلق بھی زندہ رہے گا میں نہیں کہتا کہ وہ کہیں جاتے ہیں وہ تو ہمارے اندر ہیں ہمارے اندر سے کون نکالے گا کیا بات ہے تو جو میں تو اس بات سے بالکل سو فیصد اس کے اوپر میرا یقین ہے کہ یہ محنت کی بات نہیں ہے یہ قبولیت کی بات ہے اللہ جسے قبول کر لے کسی کی دعا سے قبول کر لے کسی کی نظر سے قبول کر لے وہ جب بھی قبول کرے گا اس کے لیے آگے ایسے ہی آسانیاں ہیں برکتیں ہیں مربانی ہیں تو یہ شہباز کا مرزری صاحب بتائیں نہ باتیں ان کی مرزی ہے لیکن آئے وہ بول پہا دے بچھو ہاں آئے آہاا بہا واقعا گا واقعا گا آئے 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 تو میں تمہیں بتا دیا کہ پہلے بتا دیا آپ کو کہ ان میں نہیں بول دا میرے کیا میرا یار بول دا بول پہ. کاشی بھائی سے ایک بات لینی ہے اس پہ اس پہ یہ جتنی بڑی بات کہہ دیا تھا کوئی کمبخت ہوگا جو اس راست کو نہیں سمجھ سکے گا اگر ابھی بھی ابھی بھی وہ نہیں سمجھ سکے گا لیکن کاشی بھائی آپ بتائیے کہ اتنی شانوں والے گھروں کے رشتوں کے باوجود دل پہ پردے کیوں پڑ جاتے ہیں ایک شیر آپ کو میں سناتا ہوں بڑا قیمتی شیر ہے کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یقصان عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یقصان ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے آئے 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 یہ ظرف ہے نا جی انسان کا یہ دعا سے ملتا ہے اور دعا کسی کی بھی آپ کو ملتا ہے آپ کا ظرف بڑھ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہم تک اسلام یا ہم تک علم یا جو پہنچا ہے نا جی وہ ہمارے آقا نامداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات ان کی وجہ سے پہنچا ہے تو سب لوگ جو ایک کلاس میں بیٹھنے والے ایک جیسی چیز سننے والے سب یقصان ریزلٹ نہیں دیتے ہیں سارے فرسٹ نہیں آتے ہیں فیل بھی ہوتے ہیں کوئی لوگ ہم جیسے نلائک لوگ بھی ہوتے ہیں جو پچھلے بیک بینچر ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو یہ جس کا ظرف بڑا ہوتا جاتا ہے اس تک بات اور اس تک مفہوم اور معنوں میں پہنچتا ہے قرآن اگر کہتا ہے کہ ڈھائی پرسنٹ شریعت ہے تو فقیر کہتا ہے ڈھائی بھی کیا رکھنا ہے ہم نے یہ بھی تمہارا ہے یہ بھی یہ لے جاؤ ہائے 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 یہ یہ فرمولہ جو ہے نا تھی محبت کا کوئی فرمولہ ہوتا نہیں ہے یہ فرمولے سے باہر ہوتی ہے کسی نے کہا کہ ویسا حضور یہ محبت کیسے کی جائے تو آپ نے کہا کہ تم نائی کرو تو بہتر ہے وہ پوچھ کے بھی ہوتی ہے ابھی محبت ہے یہ تو جس کے دل پر گزرتی ہے وہ ہی جانتا ہے کہ یہ محبت کیسے ملتی ہے یہ کیسا رنگ دکھاتی ہے یہ کیسے جلوے دکھاتی ہے یہ کیا کیا رونکے لگاتی ہے کبھی آنسوں کی جھڑیاں لگاتی ہے کبھی دل کی گدازی دکھاتی ہے کبھی سر نگو ہوتا ہے کہیں پہ ہاتھ میں علم ہوتا ہے کہیں پہ جہاد ہوتا ہے سب شعبے یہ محبت کے شعبے ہیں جو سارے ادھر ہی جا رہے ہیں وہ مجھے سرکار کا ایک پنجابی کا شعر ہے وہ مجھے یاد آیا آپ فرماتے ہیں کہ دال درود سلام کرونا دال درود سلام کرونا جس دی شان ہے آلی ساوا روزہ نظری آیا جیوے باغ دا مالی باغ امت دا ساوا دتی یار وکھالی واصف یار مرن تو پہلے مرنہ گل نرالی مرن تو پہلے مرنہ گل نرالی یہ زندہ تو سارے ہیں لیکن جو مرنے سے پہلے مرنے کا راز جان جائے نا وہ پھر وہی لوگ ہیں جو اس نسبت کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کیا ہے اور اپنی شدت محبت اور اپنی مودت سب کچھ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے اہل بیعت اتحار کی خدمت میں جس نے صرف کی ہے وہی صرف راز ہوا ہے باقی تو سارے کھیلی ہیں دنیا کے اور تو کوئی بات نہیں مجھے سمجھ گیا جی عابد بھائی بسم اللہ شباز بے بھی آ جاتے ہیں لیکن میں اب اپنی اس حسنی کی طرف جن سے راز و نیاز مل رہا ہے کاشی بھائی آپ بتائیے کہ بندے کو جب کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کو کیسے کیسے اپنے اندر ضبط کر کے رکھ سکتا ہے جیسے کہ لیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوجھ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے کبھی ہو جاتا ایسے کہ بوجھ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر فقراء کٹھے ہوتے ہیں اور اس کو مبارک بات دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری حمت بڑھانے کا فیصلہ کر لی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر صرف بوجھ کی بات نہیں ہے یہ اس کو سنبھالنے کا جو بات ہے وہ بھی ادھر سے ہی آتی ہے یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے انسان کے بس کی بات نہیں یہ ساری مہربانی کی بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ اب کہتے ہیں کہ بتائیں بھی تو کیا بتائے کس کو بتائیں کیا حال سناما دلدہ کوئی محرم راز نہ ملدہ اللہ اکبر محرم راز کے علاوہ بیان کریں گی بھی تو کیا لطف وہ لطف ہی نہیں ہوگا اس کا محرم راز جب ملتا ہے تو پھر بات تو خود ہی کھلتی ہے خود ہی بنتی ہے اس کے علاوہ تو یہ دنیا میں آپ کو بتائیں کہ معاملات اور معاشرہ اور حالات کہیں کے کہیں چلے پڑے پڑے میں ہیں وہ آپ سرکار فرمایے کرتے تھے دیکھو اگر کوئی شیر سن کر تمہارے اوپر وہ کیفیت تاری نہیں ہوتی کوئی شیر سن کر تم اس کا لطف نہیں لیتے اور وہ تم پر تاری نہیں رہتا تو شاعری نہ سنا کرو نہ پڑھا کرو یہ اس انسان کے لیے ہے ہی نہیں جس کے دل میں اس کی وہ گدازی نہیں ہے وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اس زمین میں پھر سر دھنتے ہیں پھر رکس کرتے ہیں اور پھر رکس میں سارے جہان کو وہ لے جاتے ہیں اور وہ کبھی گھنگرو ہوتے ہیں پاؤں میں کبھی کبھی آسمان جو ہے وہ جھمرا ہوتا ہے یہ اپنی اپنی کیفیات ہیں جو جس میں انسان کبھی کبھی ایسے گم ہو جاتا ہے وہ ایک مجھے سرکار کے ایک واقعہ آتا گیا آپ نے آپ کے ایک مرید تھے آپ ان کے ساتھ ایک میلے پہ چلے گئے اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ فکرہ بیٹھے ہوئے جس کو مچ کہتے ہیں نہیں مچ آپ گئے اور وہ اس مچ میں جا کے ان درویشوں کے ساتھ بیٹھ گئے اب وہ جو ساتھ مہمان گئے ہوئے تھے وہ جا کر تو سائٹھی ہو کے بیٹھ گئے تو کہتے ہیں سرکار وہاں پہ ایک دن بیٹھے رہے دو دن بیٹھے رہے تین دن بیٹھے رہے اور تین دن بعد پھر آپ اٹھ کے آئے واپس تو جب اٹھ کے آئے تو جو حال ان درویشوں کا تھا وہی ان کا حال بھی ہو گیا بہتا کہ سر میں وہ مٹی بھی ہے اور آنکھیں بھی سوج کر لال ہوئی بھی ہیں تو جو مرید نے پوچھا ان کا ایسا کیا ملا آپ کو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھلیا خراب ہو گیا آپ کا آنکھیں آپ کی سوج نہیں ہیں سوئے نہیں ہے آپ تین دن سے تو کیا ملا تو آپ نے اس کو کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ تین دن کھانا ملے ہیں وہ نے کہا جی کھانا ملے ہیں پھر آپ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تین دن تم نے کوئی گناہ کیا ہے اس نے کہا جی گناہ کہاں سے کرنا ہے میں تو یہاں سے اٹھ کے نہیں گیا کہیں پہ ادھر تو اللہ اللہ کے رسول کی صرف بات ہو رہی ہے تو گناہ میں نے کہاں سے کرنا ہے تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہی تو فقیری ہے کہ فقیری یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جاؤ تم سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے یہاں سے فقیری شروع ہوتی ہے آئے 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 کاشا بھائی کاشا بھائی یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں بلکہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے درویشوں کا ذکر کیا فقیروں کا ذکر کیا آپ ذرا آسان لفظوں میں بتا سکتے ہیں کہ کلندر کس کیفیت کا نام کلندر ہی بتائے گا جی میں آپ نے بتا سکتا ہوں آئے 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 یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو بھی ڈیزگنیشن ہیں سرکار کہتے تھے کہ دیکھو جیسے نبی کا مقام کوئی نبی ہی جان سکتا ہے ہم تو نہیں جان سکتے اسی طرح سے جب ہم بزرگوں میں اولیاء اللہ میں کسی کا نام لیتے ہیں ہم عزت احترام اپنی سطح پر اپنی بلند ترین شعوری سطح پر کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کی سطح پر جا کے نہیں بات کر سکتے ہیں آئے 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 جیسے آئے جیسے کہتا ہے نا کہ غالب سنائے خواجائے بیزدہ گزاشتم آن ذات پاک مرتبہ کانے محمد اسم سبحان اللہ کہ غالب کہتا ہے کہ میں اللہ ہی جانے کیا ہے ان کا مقام کیا کیا ہے وہ اللہ ہی جان سکتا ہے ہم نہیں جان سکتے ہم تو جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ سنا پیش کر سکتے ہیں باقی مقام اللہ جانے اللہ والوں کے اللہ والے جانے میں یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کلندر کتنے ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کرتے ہیں یہ یہ یقین رکھ لیں لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا کیا کرتے ہیں تو وہ جو بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص منچہ سے اور ان کی خاص حکم سے اپنی اپنی کوئی کہاں آپ یہ سمجھنے ہیں عابد کیال صاحب ایسا نہیں ہے کہ اللہ والے اس دنیا میں موجود نہیں ہے ہر وقت ایک بات کاشی بھائی میں 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 مطلب یہ جو یہ جو بابے ہیں یہ جو اللہ والے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ دے بائی دے آپ نے کہاں موجود ہیں ہر دور میں موجود ہیں آج بھی موجود ہیں یہ کیا کیا ایسی وہ جو ڈیسٹینیشن جو ہمیں جب جسی نیویگیشن ہے نیویگیشن بتاتا ہے اس گلی میں جانا ادھر جانا ادھر جانا یہ کر کے تو وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو وہ نیویگیشن بند ہو گیا ہے کیا وہ ٹم ٹم کہتے ہیں وہ انگلینڈ میں یوکے میں جائے تو وہ لگاتے ہیں تو وہ برستے کے لیے تو وہ میں کہنا چاہتا ہوں اگر میں شباز بھائی بھی آگئے ہیں تو یہ 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 کہنے کا ایک راز یہ ہے کہ یہ کہ رستہ ڈیسٹینیشن وہاں تک کیسے نہیں بندہ پہنچ پڑتا کیا وجہ ہے آہ یہ ایک دفعہ سوال پوچھا گیا تھا جی کہ جی وہ جو اصل بندہ ہے جی وہ اسے کیسے ملا جائے تو آپ نے کہا اوہ تم نے اسے زبا کرنا ہے وہ تو اب چلاک ہو گئے تمہارے ہاتھیں نہیں چڑھتے اس کا ایک ہی فارمول ہے پیچھے ان تک پہنچنے کا اس سرکار نے اپنے ایک شعر میں بتایا بھائی کہ شین شوق چراغ جلاو دلوچ عمر دور ہنے رے جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفے رے شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگے رے وہ صرف یار چلو 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 سی ہے جتھے شوق دے دے رہے ہیں جس کو شوق پیدا ہوگا نا بابا تو اس کو کیش کرنے کے لئے کھڑا ہوئے شوق جلائیں وہ دیا اندر جلائیں بابے دور نہیں ہے رجحان دور ہے تربیت دور ہے ہمارے گھر کی تربیت دور ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں جی اگر وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے یعنی اتنا قریب کہ جس کو اگر کارٹ دیا جائے تو بندے کی مطلب زندگی ختم ہو جائے اگر اتنا قریب ہو کر بھی بندہ پہنچ نہیں پا رہا تو وہ کیا کیا ایسی بندش ہے کیا رکاوٹ ہے کیا ایسی کیا کون سی چیز ہائل ہے بیچ میں جو وہاں تک نہیں جانے لیتی وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے بے شک پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے بڑھ کر مقدر آزما سنگ بھی ہے سنگے در بھی ہے ہائے 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 باہ 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 اس کی قربت پہ تو کوئی کسی کا سوال نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی تو یہ جو ڈوب کی لگانے والے لوگ ہیں ملے گا تو ان کو اللہ تو گفروں کی بھی شارک کے قریب ہے اللہ تو غیر مذہب جتنے لوگ ہیں ان کی بھی شارک کے قریب ہیں وہ بھی کہیں پہ سن رہا ہے ان کی باتیں یہ صرف مسلمانوں کا علمیہ تھوڑی ہے اللہ تو پوری کائنات کا علمیہ ہے وہ تو سب کے قریب ہے پہنچنا تو اس نے ہے جو اس کی کھوج کرے گا جو اس کے رستے پہ چلے گا جو اس کے محبوب کے رستے پہ چلے گا جو اس کے محبوب کے غلاموں کے رستے پہ چلے گا وہ جو کہتے ہیں کہ وہ سرات مستقیم ہے اور ان امتہ الیہم ہیں یہ لوگ اور ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ لا يستوی اصحاب النار اور اصحاب الجنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ برابر ہو سکتے ہیں جو اصحاب النار ہے اور اصحاب الجنہ ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے یہ لوگ ہمیشہ سے اور ہی رہیں گے یہ کیٹیگری اور رہے گی اس میں آپ کو کیا پوزیشن ملتی نہیں ملتی ایک سوال اور اور میرے دل میں آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے سید عامر شاہ صاحب گلانی آپ کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ ہماری اس مجلس کا حصہ بنے میں آپ کو اپنی طرف سے عابد بھائی کی طرف سے اپنے قبلہ کاشی بھائی کی طرف سے سادات کو سلامی عقیدت آجزانہ پیش کرتا ہوں یہ کیونکہ راز و نیاز کی محفل ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ راز و نیاز کے وقت میں صرف وہی موجود رہیں جو راز و نیاز کو سمجھ سکتے ہیں تو میں نے ایسے ہی بندے کو ایسی بندہ میں تو میں خود نلائک ہوں لیکن میں فائدہ اٹھاتا ہوں کاشی بھائی جب بھی آتے ہیں تو میں ان بچوں کو ان نوجوانوں کو جو مطلب جگہ جگہ یونیورسٹیز میں ہے اجویری میں نائکور میں جہاں جہاں بھی پڑھتے ہیں وہ جب کبھی کوئی بات پوچھتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار کوئی بندہ آداز یار کوئی بندہ ایسا آداز تو وہ سیدھی سیدھی بات کے لیے میرے نزدیک تو کاشی بھائی دے پیس مجھ سے پوچھے دوں مروا ہوگے میں ان کیسے دن لگ دائیں بات اتنی سی ہے کہ دیکھیں یہ عدب کا شبہ ہے اور بے عدب نہیں ہونا گستاخ نہیں ہونا دل میں احترام رکھنا ہے سبق کسی وقت مل جائے گا پڑھانے کو بات بن جائے گی لیکن جو اسلوب ہے کہ سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کرینا جو عدب کا ہے وہ دل میں رہنا چاہیے استاد اچھا کہیں نہ کہیں پہ مل جاتا ہے اور ایک ہی چاہیے ہوتا ہے پوری زندگی میں اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک استاد پوری زندگی میں ایک گر کی بات سمجھا جاتا ہے اور وہ سارے کام مکمل ہو جاتے وہ گر کی بات گرو جب اندر ڈالتا ہے تو پھر کائنات بدلنی شروع ہو جاتی ہے وہ یہ ایک ایک مومنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا رجحان غلط طرف سے نکل کر اللہ کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ایک اندر سے ایسے دیوہ سا بال دیتا ہے چھپ کر کے وہ کہتا ہے اے لہے ان تو جا موج کر جا بھاگ کہاں بھاگتا ہے اور پھر وہ بھاگ نہیں سکتا اور وہ پھر اللہ کی گرفت میں رہتا ہے اللہ کی محبت میں رہتا ہے اور صرف بات ایک ہی ہے کہ عدب جو لوگ اس رستے کے مسافر ہیں وہ نگیشن میں نہ جائیں وہ ریجیکشن میں نہ جائیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہے نہیں اصلی بندی اصلہ اصلی بندہ گم ہو گیا ہے وہ آج کل آ نہیں رہا وہ صرف اس بات کا انتظار کریں کہ کب ان کو پک کر لیا جائے کب ان پہ مہربانی ہو جائے کہتے ہیں کہ انتظار نیکی کے رستے پہ جو انتظار ہے جو دو قدم چلے میں یہی قیمتی ہے چلنے وہ کہتے ہیں چلتے چلتے عمر کٹی ہے چلنے کو دو گام چلا ہوں دو گام اس رستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ سرحاج ہے پوری زندگی میں کام بند گیا بس کیا بات ہے شاہ جی ساشی بھائی سے کوئی بات کریں اب کوئی وکھری بات کریں کتابی بات نہ کریں کتابی ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے ہم لوگ وہ کتاب میں تو فیل ہوئے ہیں ہم لوگ تو ہم تو ہم تو باپی نہیں ہم کتابی ہیں اس کو بھی اللہ تعالی حضایت سرکار اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھو مجھ سے سوال ایسا پوچھو جو جس کا جواب تمہیں کتابوں میں نہ ملا کریں کتابوں والا علم تو پہلے سے موجود ہے یہ جو زندگی میں ہوتا ہے نا جی سوال یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے آپ نے کہا کہ سوال اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ کم کرتے جاؤں اور کم کرتے کرتے سوال کو ایک سوال پر منتقل کر دوں کہ اگر مجھے اس سوال کا جواب مل جائے تو میرے باقی سارے مسائل حل ہو گئے میرے باقی سوال حل ہو گئے اگر زندگی میں آپ اس سوال تک پہنچ گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو اسی سوال کا جواب بنا کر بھیج دیتا ہے اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے کیا کہیں سوال بہت بسم اللہ بسم اللہ آج کیونکہ پہلا روزہ ہے اور ماہ رمضان کی آمد پاکستان میں دوستوں نے پہلا روزہ اختیار کیا صبح دوسرا روزہ ہوگا تو میں سرکار جی کی ایک بات ہے تو صاحب زادہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا کھول کے بیان کریں آپ نے فرمایا کہ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے آئے 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 باہ 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 پھر پھر دوبارہ کہیے آبی دوبارہ کہیے باہ باہ با میں پھر کہتا ہوں حضرت واصف علی واصف ناظرین محترم میں جو بات سکوڑ کر رہا ہوں آج سبزادہ کاشف محمود صاحب جو کے نور نظر ہیں لخت جگر ہیں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی کے ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کا ایک قول میں بیش کر رہا تھا شزاد بھائی نے کہا اس کو پھر مقرر یعنی پھر پڑھیں تو میں پھر کہہ دیتا ہوں آپ نے فرمایا تھا کہ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی یہ تو روزہ رکھنے والے کو نصیب ہوتی ہے تو اس پہ ذرا ذرا کھول دیں ساری بات بلا بات کیا کھولنی ہے جی بات تو کھولی رہی ہے میں صرف ایک اور سرکار کا اس کے حوالے سے آپ کو رہا ایک فکرہ سنا دیتا ہوں پیش کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی رمضان جیسی بنا لو تو موت عید جیسی مل کہ اپنی زندگی کو رمضان جیسی بنا لو پھر موت جو ہے وہ عید جیسی ملے اید جیسی ملے گی مجھے 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 ایک 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 شخص کہنے لگے کہ شہزاد عنیف مندی تم بڑی سادی باتیں سنتے ہو ان سے انہیں تمہیں کہا کرو کوئی ایسی کوئی کتاب میں سے کوئی دھوڑ کر کوئی میں نے کہا کہ وہ جتنی قرآن اور حدیث کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آسان کر کے جتنا وہ اچھا بیان کر دیتے ہیں اگر میرے جیسے ناکس اکل انسان مشکل میں فسا رہے تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ ایسے بابے کی صحبت میں جا کے بیٹھے اور کچھ وقت یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں یہ ایک جملہ ایک جملہ ناظرین مخترم میرے خیال سے کافی ہے اگر بندہ بندے کا پتر بن جائے بے شک بے شک ایک فکر ہے ہی ایک فکر ہے ہی فقیر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے جی ایسا جی اخری بات ایسی چاہتے چاہتے شب آج پہلی دوسری شب ہے رمضان شریف کی راز و نیاز کی باتوں میں کوئی ایک ایسی بات اور پھر میں اپنے کیبرشاہ صاحب کی طرف جاؤں گا عابض بھائی بھی اپنی ازال خیال فرمائیں گے اس کے ساتھ وہ پہلا رمضان ہے یہ روزہ اور پہلا اشرا یہ پورا رحمت کا اشرا کہلاتا ہے ہمارے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ رحمت والے کے لیے تو سارا سال ہی رحمت کا ہے اس کی رحمت تو ہر وقت بہ رہی ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت دا تیرا جے ایک کترہ بکش ہے مہنو کم من جاوے میرا یہ رمضان آپ کے لیے آپ کو فقیر بنانے کے لیے ایک بہت اچھا پروسس ہے آپ کے سامنے پوراک پڑی ہوتی ہے آپ کھاتے نہیں ہیں آپ کے سامنے باقی سارے معاملات ہوتے ہیں آپ جاتے نہیں ہیں آپ کے لیے ادر 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 باتیں ہوتی ہیں آپ سنتے نہیں ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حاضر ناظر جان کے روزے کو نیک نیتی سے گزارتے ہیں یقین کریں اگر یہ عمل رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں تو اس شخص کی فقیری میں کوئی زیادہ دوری بھی نہیں اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے جی عابض بھائی کیا بات ہے میں حضرت واصف علی واصف صاحب رحمت اللہ تعالی کی بات پہ ہی اختتام کر رہا ہوں آپ نے فرمایا تھا کہ محبت محبت چاہتی ہے مہربانی نہیں جائے لہذا ہمیں محبت کرنے والا لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش ہونے والا وہ دل عطا کرے جس کے بعد حضرت واصف علی واصف یہی میرا کاشی بھائی کا بہت شکریہ میرے آنے والے تمام دوستوں کا شکریہ اس امید کے ساتھ کہ یہ بابیں جو لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں جو بار بار مجھے کہتے ہیں کہ اب کب آئیں گے اور میں نے بھائیزن سے اگر کوئی دو گھڑیاں مختص ہمیں دے دیں کہنے لگے نہیں وقفے وقفے سے جیسے میری کوئی جوریشن تائم میں اویلیبیلٹی ہوتی رہے گی میں انشاءاللہ تعالی آتا رہوں گا میں نے یہ بات اس لئے بتائی کہ وہ جو بار بار کہتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ساری مجبوریوں کو بھی جانا کریں کبھی کبھی بہت بہت شکریہ کاشی بھائی کا شکریہ اور شاہ صلی اللہ آپ دعا فرما دیں آخر میں عابد بھائی آپ کا بہت شکریہ میرا ساتھ دے لے کا ہمیشہ کی طرح وہ ریدیم کا بہت بہت شکریہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد دن وعلى علی سیدنا محمد دن وقاڑا ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنتا وفی آخرات حسنتا وفی آخرات حسنتا وفی آεςاب النار یا رب العالمین یا وفور الرحیم یا مالک و مولا آپ ہمارے خالق ہیں ہمارے مالک ہیں ہمارے رازق ہیں مولا اکریم ہم آپ کے آجز بندے ہیں مولا اکریم ہم سب کو اپری بندگی عطا کریں یا رب اکریم اپنا فضل و کرم عطا کریں مولا تو ہمارے صویرہ و قبیرہ گناہ محب فرما ہم سب کی بکش اور مقفت فرما میرے مولا اکریم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے مولا تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اس دنیا میں ہر طرح کی اپنے نعمت تو نے عطا فرمائی میرے مولا ہر نعمتوں کے حد طرح کی یا رب اکریم آسائشی نصیب کی میرے مولا اکریم تیرا ہاں کسی اس زبان سے تیرا شکر ادا کر سکے میرے مولا اکریم سب سے بڑی نعمت مولا اکریم ماہ سیام مولا اکریم رمضان کریم کی این بہاروں میں یا رب اکریم ہم سب کو داخل فرمایا مولا اے کریم اس رمضان اے کریم کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی تحقیق عطا فرما مولا اے کریم اشرہ رحمت یارب اے کریم تیرا یہ رمضان کا مہینہ مولا اے کریم اس پہ پہلے داست دن تیری رحمت ایک مقصود انداز میں مولا اے کریم تیرے بندوں پر رہے ہیں مولا اے کریم نازل ہوتی ہے میرے مولا اے کریم اشرہ رحمت سے ہمیں بھی یارب اے کریم اپنی رحمت عطا فرما اپنا فصل و کرم اتا فرمائے مولا اکریم所以呢 یہ ہمارے پوری انسانیت پہ اربی کریم خصوصا مسلمانوں پہ میرے مولا یہ جو کڑا وقت آیا ہوئے ہے یہ بابا میں گھیرا ہوئے ہے میرے مولا اکریم اس کرونا نامی بابا نے میرے مولا اکریم مسلمانوں کو میرے مولا اکریم گھرہوں میں محسول کر دیا ہے دو غیر بیمار ہوئے ہیں میرے مولا اکریم لوگ دھرے ہوئے ہیں میرے مولا اکریم اس بباہ سے مسلمانوں کو محبوظ فرما میرے مولا ہم تیری کسی بھی عزمائش کے قابل نہیں ہیں میرے مولا ہم تو تیری رحمت کے طلبگار اور ملتجی ہیں میرے مولا اکریم ہمارا تو گزارا میرے مولا تیری رحمت اور تیرے فضل و کرم سے ہے مولا اکریم تیرا فضل نہ ہوا تیرا فرم نہ ہوا میرے مولا اکریم ہم کسی جوگے نہیں ہیں میرے مولا اکریم اپنا فضل و کرم عطا فرما اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما مولا اکریم میرے مولا اکریم آج تیرے گھر میں وہ رونگے وہ میرے مولا اکریم وہ تیرے بندوں کی رونگے وہ راش نہیں ہے میرے مولا اکریم ہمارا دل دکھتا ہے میرے مولا اپنے گھر کو شاد اور آباد فرما اپنے بندوں سے شاد اور آباد فرما میرے مولا اکریم اپنے حبیب علیہ السلام کے روزہ انور پہ سرکار علیہ السلام کی غلاموں کا میرے مولا اکریم آنے جانے کا سلسلہ جاری فرما بے شک سرکار علیہ السلام کے روزہ پر انوار میں ستر ہزار پریشتے صبح آتے ہیں تو شام تک رہتے ہیں اور جو شام کو آتے ہیں تو صبح تک رہتے ہیں میرے مولا اکریم وہاں پہ تو میرے مولا اکریم سرکار کی بارگاہ میں تو پریشتوں کا آنا جانا ہے اور مولا اکریم آج کل سرکار علیہ السلام کے تین امتیوں کا میرے مولا کریم ان امتیوں اور ان بولانوں کا میرے مولا کریم سب جانے کا ا PUFA zgب بنا میرے مولا کریم تمام امت ان مسلمع میں قرم اپنی قرب پردل فرما جترمان آلم پہ میرے مولا ای strokes في کرم بردل فرما اس رمضان صحیف کی مردوں سے میرے مولا کریم تمام امرویں بردات اطاع فرما ہر ایک گھر میں کنش علی اطاع فرما میرے مولا کریم ان ہمارے ملک پاکستان کی خید فرما میرے مولا کریم اس کرونا بابا سے محفوظ فرما اس کرونا بابا کے لیے میرے مولا کریم جو لوگ میرے مولا کریم سفے اول میں کھڑے ہو کر میرے مولا کریم چاہے وہ ڈاکٹر ہیں انتظامیہ ہے خود سے ہے میرے مولا کریم ان سب کی بھی حفاظ فرما میرے مولا کریم تو اپنا کرم فرما کر آگے جو پہلا روزہ گزرا میرے مولا کریم یہ تیری بڑی بیربانی میرے مولا کریم اس پہلے پہلے رمضان کے پہلے دن تیرے محبوب علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے تیرے تیرے دوست میرے مولا اکرین حضرت سیدنا شیخ عطل قادر جلانی الحسنی اور حسینی قیومی اج بلادت گزرا میرے مولا اکرین سرکار گوست پاک کے سب کے میرے مولا اکرین سرکار گوست پاک کے ماننے مولا اکرین سب کے اپنے سرکار گوست پاک کی نظر کرم کروا کر میرے مولا اکرین کی اپنے والے سیر کی نظر کروا کر میرے مولا سرکار کے سرکار کے ماننے والوں کی کرو پاک کرتے ہیں میرے مولا کی سب کے سیارت خیر والا معاملہ فرما بولا تو براکریب ہے میری دار سمید فصیر ہے میرے بولا دیکھنے والا سننے والا ہے مولا اکرین ہم بندکار ہوگا ہم سیاہ کار ہوگا مولا اکرین ہم بے را روی کے شکار جو ہو چکے میرے مولا اکریم اپنے ان بندوں کی میرے مولا اکریم اس آواز کو سن لے یہ تیرے محبوب علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں میرے مولا اکریم یہ تیرے محبوب کے صحابہ اہلِ بیتِ اطار کا واسطہ دیتے ہیں میرے مولا اکریم ان پاکوں کے سب کے ہماری دعاوں اور اتجاہوں اور آرزوںوں کا اپنی بارگاویشن پر قبولی ہے مولا اکریم ہمارے آمار ہمارے کرکار صلا دیکھ اپنی نحمد کو دیکھ کے مدینہ والے کے تاجدار سرکار علیہ السلام کے سرکار کی امت میں کرو بزر والا مہ بہت بہت شکریہ شاہ صلی اللہ ناظرین محترم کل بھی میرے ساتھ انشاءاللہ میری یہ محبوب استی کاشی بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ کل بھی تشریف لیائیے گا کل خواجہ بلال صاحب انڈیا سے ہمارے ساتھ ہوں گے نوروے سے حارون قیوم صاحب ہوں گے اور انگلینڈ سے ایک بہت خوبصورت سکولر سرپرائز ہوگا آپ کے لیے وہ بھی کل ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے اور شہباز بھائی نیٹورک کی وجہ سے دوبارہ نہیں آسکے لیکن انہوں نے پرومیس کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کالی ہی کی نشست میں کاشی بھائی بھی ہوں وہ کہتے ہیں کاشی بھائی ہوں یہ ساری طبیعت ہے نا اس طرح کی بابوں والی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی ساتھ ہو تو میں انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس پروگرام کے لیے حاضری خدمت ہوں گا میرے سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو کوئی ریاکاری ہو گئی ہو کوئی ایسا تو میں اپنے رب سے معافی مانتا ہوں پروردگار میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ